دوستو انسان اب آرٹیفیشن انٹیلیجنس اور روبوٹیک سائنس کی طرف بڑھڑا ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس انویشن کے بعد انسانوں کی بیچتر آبادی ہے جو کہ خوش نہیں پریشان ہے لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ مستقبل کریمے ہمارا گسر بسر کیسے ہوگا سارے کام جب روبوٹ کریں گے تو ہم کیا کریں گے ساری کے ساری انیلیسز اگر کمپیٹر کرتے گا تو بڑے بڑے انیلیسز کیا کریں گے جب ساری نورج ایک فنگر ٹپ پر موجود ہوگی تو پھر استاد اور ٹیچر کیا کریں گے اگر آپ میں سے کوئی پلے سٹیشن یا ایکس باکس کا یوزر ہے تو ایک گیم آیا تھا ہورائزن زیرو ڈاؤن اس گیم میں یہی سیچویشن دکھائی گئی تھی کہ روبوٹس نے پوئی دنیا کو تباہ کر دیا تھا اور پوئی دنیا پہ اس وقت روبوٹ ہی روبوٹ تھے چند ایک انسان بچے تھے روبوٹ ہی زمینوں کو کھوڈا کرتے تھے سمندر میں کروکوڈال شیپ کے روبوٹ ہوا کرتے تھے ہوا میں پرندوں کے شیپ کے اس طرح کی سیچویشن انہیں اس گیم میں بنائی تھی اور وہ گیم کھیلنے کی حد تب بہت انجوائیبل تھا لیکن بات یہ ہے کہ یہی وہ مستقبل ہے اس دنیا کا یہاں کی انسانیت کا سائنس آج اس مقام پر آگئی ہے کہ اس کی انوینشن جو ہو رہی ہیں اس میں خوشی کے بجائے ڈل لگنے لگ گیا ہے کیونکہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ لوگوں کے روزگار جانے والے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کووڈ کیوں آیا یہ تو ایک انجینئرڈ وائرس تھا اس سے کہیں زیادہ خطرناک وبائیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں جس طریقے سے کووڈ کو پروجیکٹ کیا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کا ہر انسان ہر کمپنی ہر ملک ڈیجیٹلائز ہو جائے ڈیجیٹلائز ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے اس کی کچھ جھلک آپ کو نظر آئی ہوں گے ابھی جس طریقے سے آرڈیو لکس ہو رہی ہیں ویڈیو لکس ہو رہی ہیں پیپر لکس ہوتے ہیں پائنامہ لکس وغیرہ جو بھی ہے یہ اسی لئے ہوتی ہیں کیونکہ چیزیں ڈیجیٹلائز ہونے لگ گئی ہیں انفرمیشن کسی جگہ سٹور ہوتی ہے اور عام سے اس کی بریچ ہو جاتی ہے پاکستان تو بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا مہر چند لوگ چلاتے ہیں آخری پاور ہے جو رہ گئی اور پھر یہ سپر پاور بن جائیں گے آپ نے دیکھا تھا نا اس ویلن نے کیسے چھٹکی میں دنیا کی آدھی آبادی ختم کر دی تھی اس لئے کہ ہر انسان کچھ نیچر ریسورسز اکوپائی کرتا ہے پانی ہے گیس ہے بجلی ہے اکسیجن ہے تو دھرتی پہ جو بوجھ لوگ ہیں سب سے پہلے راؤنڈ میں ان کو فارق کر دیا جائے گا یہ جو بھی لوگ ہیں جو دنیا چلاتے ہیں یہ سامنے نہیں آتے سامنے آپ کے زکر بھگ ملے گا بل گیٹس ملے گا ایلن مسک ملے گا لیکن یہ لوگ فرنٹ فیس نہیں ہیں پیچھے ہوتے ہیں یہ انجل انیسٹرز ہوتے ہیں یہ کیپٹلسٹ ہوتے ہیں وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں اصل مالے کمپنیز کے یہی ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا سیو جوب کو اس کی اپنی کمپنی سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ میجر شیئر ہولڈنگ اس کے پاس نہیں تھی انہی کو کیپٹلسٹ یا سرمایہ دار کر جاتا ہے انہی لوگوں نے دنیا بھر میں کیپٹلسٹ یا سرمایہ داری نظام نافذ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ پوری دنیا کا کنٹرول حاصل کر سکیں اب ہم اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹیکس بھی صرف سرمایہ داروں کو ہی فائدہ پوچائے گی انہی کے لئے بینیفٹ کرے گی پہلے انہی سرمایہ داروں اور کیپٹلسٹ کے غلام جو تھے وہ ہم لوگ انسان تھے اور اب روبوٹس بھی ہوں گے اور پھر گریجولی روبوٹس انسانوں کو فارق کرتے جائیں گے اور یوں چند لوگ اور بہت سارے روبوٹس رہ جائیں گے کبھی آپ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور یہ سب کیوں ہوگا اس لئے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد عظیم کھو چکا ہے وہ سی اپنی جسمانی زندگی کو اپنی زندگی سمجھتا ہے اپنے وجود کو وہ ایک طرح کا شعور سمجھتا ہے اور اس شعور کو یا دماغ کو یا حافظے کو ٹرانسفر کرنے میں لگاوائے تاکہ اگر اس کے جسم کو کچھ ہو جائے تو وہ اپنے شعور کو کسی اور روبوٹ میں ڈال دے اور پھر وہاں سے اس روبوٹ کے ذریعے جینا شروع کر دے اب آتے ہم قرآن پر قرآن کہتا ہے کہ زندگی تمہاری جسم کی نہیں ہے وہ تو حیوانی زندگی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی اصل زندگی تمہاری ذات کی زندگی ہے جو تمہاری خودی ہے جو تمہارا نفس ہے اصل زندگی اس کی ہے تم اپنے اندر کے وجود کو اگر شعور کا نام دیتے ہو تو اس شعور کا تعلق دماغ سے نہیں ہے بلکہ دل سے قلب سے ہے لیکن زندگی کے تسلسل کو تم جس طرح جاری رکھنا چاہتے ہو ایسا ممکن نہیں کیونکہ ایک بار تمہارا شعور یا تمہاری ذات جسم سے الگ ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ کنیٹ نہیں ہو سکتی کسی بھی چیز سے تم اس کو اس طرح سمجھ لو کہ تمہارا جسم یہ طریقہ کمپیٹر ہے جو پروسیسنگ کرتا ہے اگر یہ پروسیسنگ خراب ہو گئی تو پھر سیو ہارڈیس بچے گی جس میں ڈیٹا ہوتا ہے پروسیسنگ کرنے والا میکنیزم نہیں ہوگا پروسیسنگ تو تمہاری ذات کرواری تھی اور تمہاری ذات ہی دھرکی کا تم ہو اگر تو تم نے اپنے جسم کی زندگی میں اپنی ذات کی زندگی کے لئے کچھ کر لیا اپنے آنے والی زندگی کے لئے کچھ کر لیا تو تم زندگی کی بلندیاں حاصل کرو گے ورنہ زمین کی پستیوں میں جہاں آگی آگے وہ تمہارا مقدر بنے گی اب آ جائیں ان سرمایہ داروں کی طرف جو کہ ہر ملک پہ قابض ہیں ہر ملک کو چلانے والے سرمایہ دار ہیں اور ان سرمایہ داروں کی گوٹیں کچھ انٹرنیشنل سرمایہ داروں سے ملتی ہیں جو کہ بہت بڑے سرمایہ دار ہیں باقی عوام ان سرمایہ داروں کے ٹکڑوں پر چلتی ہے دن رات خون پسینہ بہا کر زندگی کے آخر میں آ کر یہ عوام ایک چھوٹا گھر حاصل کر لیتی ہے گاڑی حاصل کر لیتی ہے یہ ہے ان کا منتحہ عوام کا قرآن اس نظام کی تباکاریوں کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی یا یوں کہہ لیجے کہ انسان کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انسان خسارے کے اندر ہے یہاں دیکھیں لفظ انسان استعمال ہوا ہے اور میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کن کن ناموں سے پکارا ہے اور ہر نام کا کیا مفہوم ہے یہ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن موجود ہے آپ دیکھ لیجئے گا اس سے آپ کو قرآن بہت آسان ہو جائے گا تو انسان اللہ ان حکمرانوں کو کہتا ہے جو تسخیر کائنات کے لیے کام کرتے ہیں جو قدرت کے چھپے ہوئے خزانوں کو ڈسکور کرتے ہیں تسخیر کائنات میں جو خزانے چھپے ہوئے ان کی نفع بکشیاں اللہ نے تمام انسانوں کے لیے رکھی ہیں تو لازمی ہے کہ نفع بکشیاں سب لوگوں تک پہنچائی جائے لیکن پھر یہی سرمایہ دار اپنا پیسہ لگا کر ان تمام نفع بکشیوں پر قابض ہو جاتے ہیں تمام رسک سرچشمیں اپنی قید میں کر لیتے ہیں لیکن اگر یہ سرمایہ دار زندگی کے عالی مقصد پر یقین رکھیں کہ زندگی کا ایک تسلزل ہے اور اگر ان دیسورسز کو کھلا رکھا جائے تو ہمیں ہماری اگلی زندگی ملتی ہے وہ زندگی جس نے ہماری موت کے بعد بھی جاری رہنا ہے تو یہ لازمی سائنس کی زیادہ سے زیادہ اجادات کریں گے انویشن کریں گے انویشن کریں گے اور اس انویشن کے بعد جو چیزیں ڈسکور ہوں گی اس کی نفع بکشیوں کو نو انسانی کے لیے کھلا رکھیں گے تاکہ دنیا میں تمام انسانوں کو اس کی نفع بکشیاں مل سکیں اور ان لوگوں کو آخرت کی زندگی مل سکیں کیونکہ یہ نفع بکشیاں انسان نے نہیں بنائی یہ نفع بکشیاں اللہ نے بنائی ہیں اور اللہ کے لیے تمام انسان برابر ہیں تم نے صرف ڈسکور کیا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہر وہ انسان جو بنا کسی عالی مقصد حیات کے ان چیزوں کو ڈسکور کرے گا وہ سب خزارے میں ایک جال ہے جس کے اندر ہے اس جال سے باہر وہ ہی آسکتا ہے جو مر کر اٹھنے پر یقین رکھتا ہے اور یقین رکھنے والا لازمی ہے کہ عمل سالے کرے گا یعنی کہ وہ عمل کرے گا جس کے ذریعے سے اس کی اگلی زندگی کو فائدہ ہوگا یہ تو ہو گیا مومن جو کہ حکمران ہے یعنی کہ وہ ایمان رکھتا ہے اپنی اگلی زندگی پر اس کے حساب سے عمل سالے کرے گا اب ضروری تو نہیں ہے کہ حاکم ہو ہو سکتا ہے وہ سٹیزن بھی ہو جو اپنی اگلی زندگی کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہو تو اگر ایسے لوگ ایسے سٹیزن اس معاشرے موجود ہوں گے تو لازمی ہے کہ وہ حق کیلئے آواز اٹھائیں وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں لوگوں کو جگائیں لوگوں تک روشنی پہنچائیں اور اس راہ پر جو مشکلات ان کو ملیں اس پر وہ ثابت قدم رہیں یہ ہیں وہ لوگ جو اس خسارے کے جال سے نکل سکیں گے ورنہ تو یہ ایک زومبی کا معاشرہ ہوگا جس میں ہر انسان خون کا پیاسہ ہوگا دوسرے انسان کے دوستو یہ تھا آج کا ہمارا وی لوگ اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجئے اور اگر اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ